اسلام علیکم دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت امام حسین اور کرولا کا واقعہ حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے یزید ایک بدترین اور بدوقت شیطان تھا شرابی تھا زانی تھا یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے اس لئے یزید مدینہ منورہ کے گورنر بن ولید عطبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ میری بیعت کو مانے اور اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا پڑے گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کے امامت اور خلافت کے لائق نہیں تھا کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فازر تھا زانی تھا شرابی تھا اور ظالم تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تصریف لے آئے اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے ان خطوں میں لکھا ہوا تھا امام حسین آپ کوفہ تصریف لے آئیے یہاں پر یزید کا ظلم حسطم بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو سمجھنے کے لئے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہے کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو وہاں کے حالات کیسے ہیں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اٹھارہ ہجار لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا جس میں آپ نے لکھا یہاں کے حالات بلکل صحیح ہیں اور اٹھارہ ہجار لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئے لیکن جب یجید نے ان لوگوں کو دھمکیاں اور لالچ دی تو بہے لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ بہے لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دثمن بن گئے وہی دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا جس خط میں لکھا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراں کوفہ جاننے کی تیاری شروع کر دی حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لئے روانہ ہوئے امام حسین نے ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے جب آپ کوفہ شہر کے بلکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نہ آؤں تو باپس جانے دو میں جانے کے لئے تیار ہوں یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل ہونے نہیں دیا لہٰذا حضرت امام حسین اپنے پورے کافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل کر چل دئیے چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیال میدان پہنچ گئے تو آپ نے ایک سخت سے سوال کیا کہ یہ کونسی جگہ ہے اس سخت نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے آپ فوراں اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہی پر خیمہ لگا دیا جائے مہترم عزیز دوستو اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا پہنچے ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراں کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپے سلاری ابن سعد کر رہا تھا امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو لیکن ابن سعد دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا لیکن حضرت امام حسین نے اس کی بات سے انکار کر دیا دن گجرتے گئے اور تین محرم کا دن آ گیا اب ظالم یجید نے امام حسین کے سامنے بائیس ہجار سپائیوں کا لشکر بھیج دیا دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ بیاسی لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی سامل تھے کتنی حیرت کی بات ہے کہ یجیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف بیاسی لوگ کے ساتھ میدان ایک ارولا میں تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی سامل تھے وہیں یجید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے بائیس ہزار کا لشکر بھیج دیا جو کی امام حسین کے سامنے سو گناہ سے بھی زیادہ تھا امام حسین کے سامنے یجیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور ان لوگوں میں سے کسی میں بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین سے مقابلہ کر سکے آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا تب ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دن گجرتے گئے اور سات محرم کا دن آ گیا اور سات محرم کو ہی یجیدی فوج نے امام حسین کے کافلے والوں پر پانی بند کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ کرولہ کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے لیکن سات محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے خیمے والے لوگوں کے لئے بند کر دیا گیا حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام نوجوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھرے ہوئے تھی انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اب نو محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے ماذا اللہ حضرت امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا عباس جاؤ یزیدی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لئے دی جائے جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے کہا ایک رات کی محلت کے لئے کہا تو ان لوگوں نے آپ کی بات مان لی جب تک نو محرم کے تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے اس کے علاوہ یزید اور کچھ بھی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے حضرت امام حسین نے نو محرم کی رات اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ اکھٹا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو تیہ ہے تیہ ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ ایک دو دن کے اندر شہید کر دی جائیں اس لئے اس لئے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی باپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ جائیں حضرت امام حسین نے فوراں خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجوا دیا اور انہرہ کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہیں وہ چلا جائے تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آسو بہا رہے تھے یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جاننے کے لئے تیار نہیں تھا آخر کار دس محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف بہتر لوگ تھے اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جان پیتا گیا کبھی خور شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے ہیں تین دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے تنگ جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے حضرت ابباس علمدار سے حضرت امام حسین کے چھ مہینے کے بیٹے کی بیٹے علی اشگر کی پیاس نہیں دیکھی گئی آپ نے ایک مسکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مسکیزہ بھر لیا لیکن جب آپ پانی لے کر باپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگتار تیر برسانہ شروع کر دیا تھا حضرت محمد عباس جب تک حضرت عمام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا اس طرح حضرت عباس علمدار بھی شہید ہو گئے اس طرح ایک ایک کر کر تمام اہل بیت کو نوجوان اور حاسمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت عمام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عمام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا عمام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے حضرت عمام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی بجا تھی اور وہ بجا یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے اس وقت یزیدی فوج کے کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا اوڈر دیا تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے لیکن اس کے بھی ہوں لیکن وہ ایک حق اور سچ کے مقابلے میں بلکل بھی ٹک نہیں سکتے جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں نماز اثر کا وقت ہو گیا حضرت امام حسین نے ایسے مسکل وقت میں اور ایسی جخمی حالت میں بھی اثر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا یزیدی فوج کے قوم وہ موقع مل چکا تھا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتجار کر رہے تھے یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے سمر جل جوسن حضرت امام حسین کے شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ پورے کوفہ میں گھمایا تھا آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی جن کا نام حضرت جین العابدین تھا اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لائی گیا تھا بھلے ہی اُس دن امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی میں روشنی کی طرح دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور لکھنے یا ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی گلتی ہوئی ہو تو اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں معاف فرمائے